ایر فرائر متعارف کروایا کیا سوچ کے کروایا جات ساو کی فرمیج سیو میرے بھائی جانے اس ایر فرائر میں لگاؤ تو میں نے لگا دیا ہے تو دیل کیا مریض ہو بیلے پر کھا سکتا وہ کیا وجہ ہے اتنے رش کی توالٹی یہ ہے کہ بجن میں میں لوگوں سے ہم نے میکنگ کرتا ہوں ہم دینے چار متر چکن کوپتے ہیں دو نان یہ تین سوپے کی ڈیل ہے یہ ایٹم کا دیشی کی ہے یہ چیک کر لیں اسلام علیکم ناظرین نیچر میڈیا کے ساتھ آپ کا میزمان ڈاکٹر سمر عباس آج حاضر ہے جیلہ فوڈ پوائنٹ پہ جیلہ ایک نشہ ہے ہم نے سنا تا اور ہم آج جیلے کی فوڈ پوائنٹ پہ آگئے ہیں جی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے ایر فرائر متعارف کروایا کیا سوچ کے کروایا جی ڈرساو کی پھر میں ایسی میرے بھائی جانے انہوں نے کہا یہ شروع کرو میری بھائم کو اسے ایر فرائر میں لگاو تو میں نے لگا دیا ہے پر بہت سی چیز ہے وہ زبادہ چیز ہے گرکری بہت بہت سی بہت سی چیز دکھائے گی ہے میرے پاس کسٹمر زیادہ ہیں میں نے بنایا بھی ہے ہم نے خود کھایا بھی ہے ہمیں بڑا اچھا لگایا کوئی علیو نہیں ڈالا کوئی کینی ڈالام نہیں تو بڑی چیز ہے پر مارکی میں شہار ہے وہ ہم جو چاہتے ہیں بڑا جی سے فریزر ہے بڑا سا ہو تو وہ میں مل جائے ہم اس کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہے اچھی چیز ہے پر ملتا چھوٹا ہے پہلے تھا بیس پچیز آرگا اور وہ چلے گے پنتالی ہزار بے گا ابھی ہمیں وہ ملنی رہا مجھے چاہیے زیادہ باقی وہ چیز بہت زبادست ہے مہنگا ہونے کی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنے ہمیں بڑا چاہیے تو مہنگا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اصل میں اس کا ساہی چھوٹا گھر کے لیے بہت بیشت ہے اور بڑا اچھی چیز ہے وہ تو دیل کیا مریض ہو کوئی بھی ہو تو بڑا بیلے پر کھا سکتا کوئی بھی چیز بن سکتا بنا رہے ہیں لوگوں کا کیا ریسپونس آیا تھا ائر فرائی کا جو آپ نے شروع کیا تھا بڑا اچھا آیا تھا وہاں ماشاءاللہ بہت زیادہ آئی ہے اصل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ راشت ابھی پیچھے دکھائیں راشت بہت زیادہ ہے تو پورا نہیں کر سکتے ہم اس کو کیا وجہ ہے اتنے راشت کی اور کیا کوئی خاص وجہ ہے آپ کی ٹیسٹ کے میں بس یہ مجھے خضورپا کا ستیاں ملتا ہے الحمدللہ مجھے اللہ کی آس ہے کسی انسان کی مجھے آس نہیں ہے اور کوالٹی یہ ہے کہ بجن میں اپنا کوئی کام کرتا ہوں کوئی بھی چھے دن چھے کھانے میں لوگوں سے ہم نے میکنگ کرتا ہوں پروپل دیسی کی میں بنا رہا ہوں اور یہ مجھے شوک ہے کوئی شوک اپنا کہتا ہے یہ میرا شوک ہے ہم نے کتنے کی ڈیل دے رہے ہیں ہم دے رہے ہیں چار مٹر چکن کوپتے ہیں چار کوپتے دو نان شپیش رہت آتی ہے تین سو پہ کی ڈیل ہے اتنے مہنگائی کی دور میں اتنا سستہ وام کے پیسے وام کو واپس الحمدللہ اکثر ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں آپ دیسی کی بڑا استعمال کرتے ہیں یہ نقصان نہیں ہے جو لوگوں کو آپ کھلا رہے ہیں اب ایک چیز ہے نا سو کلو اسے ہم سو نکل دیسی کی ڈا رہے ہیں وہ اتنا زیادہ نہیں ہے لوگوں کو لگتا ہے بہت زیادہ دیسی کی ڈا رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے اصل میں ہماری کوالٹی بہت زیادہ ہے آگ پلیٹوں کے سابقے ہیں تو جب بناتے ہیں وہ چیچے چاکرے کریں اصل بارہ کلو اونا دیکھ تو دو گی ڈالتا ہے میں اپنے کیمرو میں کو کہوں گا کہ یہ دکھائے یہ مارے کوپٹے چاک کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں مٹرن چکر کوپٹے ہیں یہ سو کلو یہ کوپٹے ہیں سو کلو اب اس میں میں ایک بین ڈالتا ہے تو کوئی زیادہ نہیں ہے کوئی زیادہ نہیں ہے یہ سو کلو مٹرن چکر کوپٹے ہیں کوئی زیادہ نہیں ہے کوئی دکان دا دیکھنے وہ خطوط انصاف کریں یہ ایڈم کا دیشن کی ہے اس کی جو پرائز ہے بزار میں یہ بزار پانسوڑ بے گا ہے ہمیں ملے یہ انیس آرکا ٹھیک ہے یہ چیک کر لیں یہ ایڈم کا دیشن کی ہے یہ چیک کر لیں تو میرے وجہ یہی کہتا ہوں کہ آپ آپ کی سامنگا کھو کس میں میکنگ کرتا ہوں مجھے شوق ہے چچی چیز لگانے کا اور کھلانے کا تو الحمدللہ یہ آپ کے تامن سے ماشاءاللہ بہت زیادہ مجھے لوگوں نے پیار دیا ہے کہ میرا ٹیلنٹ سورا سا ہے میں ہمارے کام کرتا ہوں کس نے دکھائی نہیں میرا ٹیلنٹ آپ جسے بہت زیادہ میری بہت زیادہ کی ہے تو دکھایا ہے ماشاءاللہ کام تھوڑا سا کارا ہے الحمدللہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کروں گا لوگ مجھے برا محسوس کریں کہ آجی چھوڑ دو پس وہ چی چیز دیکھ کر کھا رہے ہیں تو میری دعا یہی ہے کہ جیسے میں کام کروں جو میرا کام ہے بہت شکریہ بہت شکریہ